اگر سیاسی اس وقت حیثیت کے بات کی جائے بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو دعوے دار ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ان کا ہولڈ بڑھ چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے اس احقامے پاکستان پارٹی بھی ہے ایلیکٹیبلز پہلے وہاں پہ ہوتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر جنوبی پنجاب میں اگر اکثریت کسی کی ہوگی آٹھ فروری کے نتائج کے بعد تو کس کی ہوگی؟ دیکھیں جو آٹھ فروری کے نتائج ہیں اور جو انتخابات ہیں ان کے اندر ایک بات تو آج بھی عوام کو پتا ہے اور جنوبی پنجاب کے عوام کو بھی پتا ہے کہ ان کو شاید اپنی رائے کا حق استعمال کرنے کا جمہوری موقع شاید نہ مل پائے یہ وہ محسوس کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ آپ راجنپور سے آگے بھی چلے جائیں وہاں کے عوام کو بھی پتا ہے کہ ان کا ووٹ کدھر ہے اور ان کا یہ بلکل وہاں بہت اویرنس ہے اس وقت اور بہت ری ایکشن ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی بھی پنجاب کی ریفرنس منشور کی بات ہو رہی تھی تو میں معذرت کے ساتھ کہ منشور تو بڑا کلیر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں ڈیفنیٹ ہے منشور صرف میرا خاندان ہے میرا خاندان ہاں میری مروسیت ہے میرے بچے ہیں میرے بچوں کا مستقبل ہے کہاں وزیر اعظم ایک بھائی نائی وزیر اعظم بیٹی چیف منسٹر سمدھی کچھ اور مطلب یہ ہے کہ کونسی عوام اور کونسی عوام کا مفاد آپ نے کہا سمدھی کچھ اور پوری خبر دیں پوری خبر دیں دوری خبر پہ گزار نہ کرو پوری پوری خبر دیں اچھا اب اگلی بات آپ میری سنیں بات یہ ہے کہ آپ اس سارے عمل کے اندر عوام کو کہاں رکھتے ہیں ہم ڈسکیشن تو کر رہے ہیں مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے ہم کرنی چاہیے لیکن ڈسکیشن یہ وہ ملک ہے جس کی جمہوریت نے چھتر سال تک یہاں کے عوام کو اپنا حق کیا ان کو اپنی پہچان بھی نہیں دی کہ مطلب بلدیاتی انتخابات یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کے بغیر اس بار ایمکی ایم نیس پہ تھوڑا کام تھوڑا ابھی کام کیا وہ بھی انہوں نے اگزیکلی وہ ہی کیا جو ہم نے وہ میں نے پیش کیا تھا انہوں نے میربانی کی مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا اوپر سے سٹوڈنٹس پولٹکس کا ختم کر دینا ہم پوری ملک کی عوام کو ڈی پولٹیسائز کر رہے ہیں انہوں نے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر ووٹ استعمال کرنا ہے تو آپ صرف الیکٹیبلز کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں آپ ان نمائندوں کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم نے آپ کو دے دیا ہے اگر آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو اختیار میں حصہ دیا جائے اٹھارمی ترمیم اس کے بعد بجٹ کی دسٹیبیوشن این ایف سی ایوارڈ جتنے بھی ایوارڈز ہوئے ہیں اس میں کبھی بھی ظلے تک پیسہ پہنچانے کا کوئی احتمال نہیں کیا گیا پورے کے پورے ملک کا بجٹ اٹھا کے صوبوں کے وزیر آلہوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا اور اس کے بعد اب جو ہے الیکشن یہ تو بڑا اچھا اس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ حقیقت میں تو یہ ریفرینڈم ہے یہ ریفرینڈم ہے اس ریفرینڈم میں میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ریفرینڈم میں میاں صاحب کے حق میں آ جائے تو پانچ سال اگر نہ آئے تو دس سال کے لیے انہیں حقبران بنا رہے ہیں بہر ہی اگر آپ آج کے اخبرات کو اٹھا کے دیکھیں دس سال کے ماضی کے تجربات تلخ ہیں دس سال کو آگے لیکن اس دفعہ میں ایک اور بڑی آپ کو پولیٹیکل بات بتا دوں کہ اس دفعہ اگر الیکشن اسی طرح ہوئے جس طرح اب ہوئے ہیں سیونٹی سیون میں اس کے خلاف تحریک چلی تھی سیونٹی سیون کے الیکشن میں نتائج کے خلاف تحریک چلی تھی اور وہ چلائی تھی اس وقت کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے ایک وڈیرے کے خلاف اس دفعہ اگر الیکشن میں آپ نے عوام کی رائے کو بلڈوز کیا تو یہ عوام کی تحریک ہوگی ان وڈیروں کے خلاف جو سارے اکٹھے ہو کے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کیلئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اقتدار میں اقتدار ہمارے لیے ہے جب تک ہمارے پاس اقتدار رہے گا تب ہی ملک ترقی کرے گا ہم تمہیں اچھا جی ہم تمہیں وہ تین سو یونٹ دے دیں گے جو ہم دے نہیں سکتے ہم تمہیں وہ خوشحالی دے دیں گے ہم نے دینی نہیں ہے ہم اپنی ذاتی خوشحالی اور آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جب یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا اس وقت یہ تھا کہ وہ برطانیہ سے اٹھ کے پاکستان آگئی تھی انڈیا آگئی تھی اور یہاں کی اکانومی کو کھا گئی تھی آج بھی وہی کچھ ہو رہے ہیں جو یہاں کے حکمران ہیں یہاں کے حکمران بننا چاہتے ہیں جو ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کا سب کچھ یورپ میں ہے ان کے یہاں کچھ نہیں ہے ان کے پیلیسز ان کے محلات ان کے گھر ان کے فلیٹ ان کی بیسے ان کے بچے ان کی معیشت ہر چیز جو ہے وہ یورپ میں ہے